ہیلو ایفریون سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک نئے ویڈیو میں دوستو آز میں آپ کو اسطحانی امانوں کا انتر بتاؤں گا کس طریقے سے اسطحانی امان نگلتے ہیں بہت ہی سرالتہ سے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ پانچ چار پانچ میں پھر ایک تو پانچ اور دو تیہ پانچ کے اسطحانی امانوں کا انتر بتانا ہے یعنی کہ صرف پانچ اور پانچ کا چار کا نہیں پانچ اور پانچ کا ہی انتر بتانا ہے تو اس میں کیا ہے جیسے ہم لوگوں نے sünkhye لکھ لی 5 4 5 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگوں کو استعانی امان نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں اگر یہ پہلا آنگ ہے استعانی امان کے لیے تو یاد رکھنا جو پہلا ہوتا ہے وہ پہلا ہی ہوتا ہے اس میں کیا ہے اگر پانچ کا استعانی امان نکالنا ہے تو پانچ ہی ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ والا جو پانچ ہے اس کا کس طریقے سے نکلتا ہے یہاں پہ یہ والا پانچ ہم لوگ یہاں لکھ دیتے ہیں آگے والے جو انک ہیں یہ کتنے انک ہیں دو انک ہیں تو دو ہی ہم لوگ جیرو بڑھا دیں گے سمپل سا ہے پانچ کا استانی امان پانچ ہو گیا اور اس والے کا استانی امان پانچ ہو گیا انہی دونوں کا انطر پوچھا گیا کہ دونوں کے دونوں کے استانی امان کا انطر پورا ٹھیک ہے اس طریقے سے لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے پورا نہیں لکھا دوستو ٹھیک ہے آپ لکھ لینا تو یہاں پہ کیا ہے پانچ سو مائنس کے پانچ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کتنا ہو جائے گا چار سو پچانوے یہ آپ کا استانی امانوں کا انترہ ہو گیا اس طریقے سے یہاں پہ جو کونسیپ چلتا ہے وہ دوستو دیکھیں یہ کونسیپ چلتا ہے کہ پانچ چار پانچ ٹھیک ہے جیسے مان لیجئے اس کا استانی ہمیں مان نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے تو یہ والا جو پانچ ہے کیونکہ یہ اکائی پہ ہے تو اکائی کا مطلب کیا ہوگا اکائی کا مطلب ایک ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ پانچ آ جاتا ہے اب یہ یہاں پہ چار ہے چار کس پہ ہے دائی پہ ہے دائی کا مطلب کیا ہوتا ہے دس ہوتا ہے تو چار گونے دس ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا چالیس ہو جائے گا یہاں پہ کیا ہے پانچ ہے تو کس پہ ہے اکائی دائی سینکڑا تو سینکڑے پہ ہے تو یعنی گوڑیں ہجار ہو جائے گا سوری دوستو سو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا پانچ سو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دوستو تو اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ استانی امان نکالتے ہیں یہ آپ کا کونسیپٹ ہو گیا ٹھیک ہے انکت مان بھی سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ پانچ کا انکت مان پانچ اگر چار کا انکت مان چار ہوگا اور پہ یہاں پہ پانچ کا انگیت مان پانچ ہوگا ٹھیک ہے نا اب انگیت مان سیم ہوتا ہے اس تھانی مان تھوڑا اس طریقے سے ہوتا ہے پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بہت دھنواز